نمسکار انڈیڈیو زہرانہ دیکھنا آپ کے ساتھ میں ہوں آجوش ستو ریون شریع بھارت چین کے بیچ تناؤ جاری ہے ستمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اگلے مہینے سے ایل ایسی پر پارا گرنے بھی والا ہے سوہ بھاوک ہے تھنڈ بڑھے گی اور پورا علاقہ برف کی سفید چادر سے دھک جائے گا بیٹے کئی مہینے سے چین اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی علاقہ میں برف باری شروع ہو ویسے ہی اپنے کالے منصوبوں کو انجام دے وہ لیکن ہندوستان نے چین کا سارا کھیل بگاہ دیا میلٹری اور ڈیپلومیٹک دونوں فرنٹ پر چین ہندوستان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اپنی اوقات پر آ گیا ہے اور اگلے آدھے گھنٹے تک ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سرحد پر ہندوستان کی تیاری ہے اور تیور کے آگے ڈیگن پست ہو رہا ہے تک ہم آپ کو دکھائیں گے 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 سوٹروں کی معنی تو سیما پر چین نے اپنی سنا کو پیچھے ہٹا لیا ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے چین دراصل کئی مہینے سے شانتی کی بات کرتے ہوئے ویواد ختم کرنے کا دکھاوا تو کرتا ہے لیکن سیما پر اپنی ڈپلائمنٹ بھی بڑھاتا آ رہا ہے لیسی کے ساتھ اروناچل کے بھی کئی علاقے میں چین اپنی تنانتی لگتار بڑھا رہا ہے لیکن اب ستھت کافی الگ ہے بھارت نے بھی چین کو دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر ڈرائگن سیما سے اپنی سنا نہیں ہٹاتا ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی چین جانتا ہے کہ بھارت لیسی پر اس سے بہتر حالات میں ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بھارت کے جوان زیادہ اچھائی پرتنات ہے اس کا فائدہ بھی اندرستان کو ملنا لازمی ہے اور بھارت کے دو ٹوک وارننگ کے بعد لیسی سے اپنے کچھ پوچ سے سینکوں کو پیچھے بلایا چین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے دونوں دیشوں کے بڑے عدکاری شانتی بحالی کو لے کر ملنے والے ہیں اور بھارت نے بینا ڈس انگیجمنٹ کے کسی بھی طرح کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے اور ہر موچے سے گھرنے کے بعد چین نے بیک فوٹ پر جانے کا آخر کار فیصلہ لیا ہے یہ رپورٹ دیکھیں موسیقی دنیا کا سب سے بڑا زمین کھوڑ دیش چین ہندوستان کے پراکرم کے آگے پوری طرف پست ہو گیا ہے بھارت کی ڈپلومیسی اور ہمارے ویر جوانوں کے پراکرم سے گھبرائے چین نے ہندوستان کے آگے گھٹنے لیتی ہے پچھلے تین مہینے سے لیسی پر تناؤ بڑھانے والا چین اب بیک فوٹ پر آ گیا ہے جو ڈریگن دیش اب تک گیدڑ بھپکی اور دھمکی کے سہارے سیما پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا اس کی ہیٹڑی باہر آ گئی چین کے لیے بڑا زبادست لاؤ فیس ہے زی پنگ کی کرسی جو ہے گلوان کے لیے کرونا کے لیے دنیا میں لگتھ لگے ہندوستان ٹکا ہوئے اور کسی پگار کا کوئی کمپرویز نہیں کر رہا زبادست لاؤ فیس ہے پی اے لے کے لیے کمیونس پارٹی اوچینہ کے لیے اور زی پنگ کے لیے اور ایسے میں اگر وہ پل بیک کر لے بینہ کچھ حاصل کیے تو ہنڈرڈ پرسنٹ زی پنگ کی جو ہے کرسی اور دویتا سے ہی جائے گی وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ اس کو فیس سیبنگ ڈیوائیس دے جو مودی سرکار کسی پگارسز کو دینے کے لیے ایز اف ٹوڈے تیار نہیں ہے پوروی لڈاکھ اور لیسی پر بنے تناو ایوام گتیرود کو کم کرنے کے لیے بھارت ایوام چین کے سینیو کمانڈروں کے بیچ اگلے دو دن سے تین دن میں باتچیت ہو سکتی ہے سوتروں کی مانے تو حال ہی میں ایک ہائی لیول بیٹھک ہوئی جس میں راشتر سرکشہ سلاکار اجیڈووال اور چیف آف ڈیفین سٹار ویپین راوت موجود تھے اس بیٹھک میں چین کے ساتھ باتچیت کے ایجنڈ ایوام مودے کو انتیم روپ دیا گیا اور ٹے ہوا کہ جب تک چین اپنی سینہ پیچھے نہیں ہٹائے گا چین سے کسی بھی طرح کی باتچیت نہیں ہوگی سیما پر سردیاں شروع ہونے میں کچھ ہی وقت بچا ہے اور برف گرنے سے پہلے ہی چین کے تیور نرم پڑھنے لگے ہیں دھیان رہے یہ وہی ڈیگن ہے جو چوٹیوں میں سفید برف کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی کالی نیت کو سیما پر انجام دے سکے اور چین کے اس mind change ہونے کی وجہ کچھ اور نہیں ہمارے جوانوں کی طاقت اور بھارت سرکار کی سفل کوٹنیتی ہے وہیں آسمان سے قید سیٹلائٹ ویس سے لگتار اس بات کا خلاصہ ہو رہا ہے کہ چین سیما پر اپنی بربادی کا بارود بچھا رہا ہے صاف ہے کہ چین پشت تین مہینے سے ایک طرف باتچیت کا ناٹک کرتا ہے اور دوسری طرف سیما پر اپنی deployment بھی پیچھے نہیں ہٹا رہا لیکن اس دفعہ ہندوستان نے صاف کیا ہے کہ بینا سینا پیچھے ہٹائے چین سے کسی بھی طرح کی باتچیت نہیں کی جائے آگلے ہفتے دونوں دیشوں کے ادھکاریوں کے بیچ میٹنگ ہونی ہے اس میں بھارت چین سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک نئی ٹائم لائن بنانے کی شرط دے سکتا ہے سیما پر تناب ہے اس حالت میں سین نے ٹکراب سے بچنے کے لیے کوٹنیتک سٹر پر ہوئی سہمتی کا سممان کرنا ضروری ہے وہیں بھارت نے پہلے ہی دو ٹوک کہہ دیا ہے چین کو اس کی بھاشا میں جواب دینے کے لیے بھارتیہ سینہ نے سردیوں کے سیزن میں لمبے ٹکراب کی تیاری شروع کر دی ہے چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن سورسز نے بھی ان شتروں میں اپیوکت کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ کیے ہیں دیکش مہد ہے تاکہ بھارت کے شکیورٹی انٹریس کو پوری طرح سے لکشت رکھا جا سکے دیکش مہد ہے میں صدن کو صدن کو آسست رہنا چاہیے کہ ہماری آرن سورسز اس چنوٹی کا سفلتا پوروک سامنا کریں گی اور ہماری آرن سورسز تاتھی ساتھ جس پرکار کی ان کے دوارہ آج بھی کاروائی کی جا رہی ہے جس پرکار سے سیما کی رکھا کی جا رہی ہے ہم سب کو اپنی ہماری آرن سورسز کے اوپر گورو ہیں گورو کی انگوکی ہوتی ہے بھارتی سینا تناب والے علاقے میں وہ فورس ہوویجزر توپے تینات کرنے کی تیاری میں ہیں ادھر فورویڈ لوکیشن پر سازو سامان کی سپلائی کے لیے وائیو سینا نے سب سے بڑے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر اور آئی ایل سیونٹی سکس لیوشن کو تینات کیا ہے اس کے ساتھ ہی چینوک ہیلیکاپٹر کو بھی اس کام میں لگایا گیا ہے اگلے ہفتے ہونے والی باقشیت کے لیے بہت اہم ہے کہ چین اپنی سینا پیچھے ہٹا لے اور اگر چین ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے اس کا خامیازہ بھاری قیمت چکا کر بھرنا پڑے گا آکاس شوہان بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز دیکھا اپنی کیسے ڈیگن ہندوستان کی تیاری اور رنیتی کیاگے پست ہو رہا ہے LAC پر بدلتے موسم کے کارن بھی چین کی پریشانی لگتار بڑھ رہی ہے درسل سردیا بھی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور چینی سینکو کی حالت پرتلی ہونے لگی ہے سرحد سے ایسی ریپورٹس آئی کہ جن اوچی چوٹیوں پر ہمارے دیش کے جوان بہت آسانی سے ہندوستان کی زمین کے حفاظت کر رہے ہیں انہی پہاڑیوں پر چین کے سینکو کا دم نکلنے لگا ہے خیر چینی سینک کتنے خابل ہیں اس بات کو پوری دنیا جانتی ہے اور اب سیما سے اس بات کے ثبوت بھی آنے لگے ہیں بیجنگ میں بیٹھے زنپنگ اور ان کے ادھکاری سردیوں کی سازش کو انجام دینے کے لیے جن چینی سینکو کے سہارے بیٹھے تھے ان جوانوں کی بیمار پڑتے ہی ڈریکن کا بیک پھوٹ پر جانا اب لگ بھگتا ہے بات بھارت کی کرنے تو ہمارے شور ویڑ ساری سوہدہ کے ساتھ سہی سلامت سرحد کی حفاظت میں لیسی پر لگتار تینات ہیں جن پنگ کی زد کو انجام تک پہنچانے کے پہلے ہی چینی سینکوں کا دم نکل گیا ہے جن برفیلی چھوٹیوں کو قبضانے کا خواب چین دیکھ رہا تھا وہاں چینی سینکوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے ایک طرف بیجنگ میں بیٹھے جن پنگ اور ان کی ٹیم برف کا سہارہ لے کر بھارت کے علاقے میں قبضہ کرنے کی بلاننگ کر رہی تھی لیکن ڈریکن کی چال اب اس پر بھاری پڑھنے لگی ہے کیونکہ جن چینی سینکوں کے سہارے چین سفید برف میں اپنی کالی کرتوٹ کو انجام دینے کی فراک میں تھا وہی سینہ کے جوان ایک کے بعد ایک بیمار پڑھ رہے ہیں بھارت کے جوانوں کے ہاتھوں پہلے سے ہی چینی سینک ایک کے بعد ایک شکست کھا رہے ہیں وہی اب ایک ایک کر بیمار ہو رہے چینی سینکوں کی وجہ سے ڈریکن بیک فٹ پر جانے کے لیے مجبور ہے ہمارے پاس بڑے ایکسپیرنس ہولدہز ہیں جن کو واتا برن سے باقفیت ہے پرین سے باقفیت ہے اس علاقے میں زیادہ سپائی اصی پرتیشت جن کی مرتب ہوتی ہے وہ ویدر کی وجہ سے مرتے ہیں ڈھڑ کی وجہ سے مرتے ہیں ڈھڑ کی وجہ سے مرتے ہیں نہ کہ دشمن کے ایکشن ہوئے چین جو ہے کسی پکار سے ریڈی نہیں ہے نہ ہی اس کا ہیلتھ کے سسٹم اور بیکم سسٹم یہ کہنا کہ چینی سینک جو ہے اندوستان سے کمزور ہیں شاریخ طریقے سے وہ کمزور اس وجہ سے ہے کہ ان کو کسی پکار کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اور نہیں ٹک پائیں گے پینگانگ سوک کے اتری کنارے پر ستھت پینگر ایریا جہاں پر چینی جوان بھاری سنکھیا میں موجود ہیں وہاں پر بھارتی جوانوں نے پی اے لے کے کچھ جوانوں کا ریسکیو کرتے ہوئے دیکھا ہے سوطروں کی مانے تو کچھ چینی جوانوں کو فنگر پور کی اونچائیوں سے نکال کر پاس کے فیلڈ بیڈیکل ہسپٹل میں لے جائے گیا ہے جو کی فنگر چھے کے آگے ہے ادھیکاریوں کے مطابق پچھنے دو سے تین دنوں کے اندر پی اے لے کے جوانوں کی ہیلتھ بگڑنا شروع ہو گئی ہے اس گھڑنا سے اب صاف ہے کہ لڈاک میں انچائیوں پر تیناتی جاری رکھنے کی دشاں میں چین کی چنوٹیاں بڑھ گئی ہیں چینی سینک ایسے سمیں میں بیمار پڑھ رہے ہیں جب پچھلے دنوں چین کی سرکارے میڈیا کی طرف سے بھارت کو دھمکایا گیا تھا کہ اگر ٹکراب جاری رہا تو بھارتی جوانوں کی سردیوں میں جان جا سکتی ہے اور وہ خود ہی پیچھے چلے جائیں گے وہیں بات بھارتی سینکوں کی کریں تو ہمارے جوان چینی سینکوں کی تلنا میں زیادہ اچھی ستتی میں ہیں سرکار کی اور سے بھی جوانوں کی سرکشہ اور سوارتہ کا خیال رکھتے ہوئے جوانوں کو بہتر سوویدھائیں دی گئی ہیں چینی سینک اس معاملوں میں نہ تو وہ مہنسک روپ سے نہ شاریرک روپ سے وہ اتنے ششکت ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے علاقوں میں رہ سکے اور انہیں وہاں پر رہنے کی کوئی ایسی آدھی بھی نہیں ہے اس کے بھارتی سینکوں کا پرسکشن بہت جبردست ہوتا ہے اور بھارتی سینک ساری دنیا میں ہائی ایلٹیٹیوٹ اور ماؤنٹین وارفیر میں سب اچھی سینہ مانے جاتے ہیں لڈانک میں لمبی لڑائی کے لیے تیار بھارت نے فاروڈ پوسٹ میں تینات سینکوں کو چکت سا سویدھا سہیت لوجسٹک ہیلپ کرنے کی ویوستہ کی ہے سمبھابنا ہے کہ سردیوں میں پچاس ہزار سے زیادہ بھارتی سینک تینات رہیں گے سولہ ہزار سے سترہ ہزار پیٹ کی اچھائی پر موسم بھارتی اور چینی سینکوں میں سواستے سمبندھی دکت پیدا کر سکتا ہے پوروی لڈانک سیکٹر میں کابز بھارتی سینکوں کو ہائی ایلٹیٹیوٹ پر تینات کیے جانے کے لیے آوشک ایکلمٹائزیشن یعنی تیاری سے گزرنا پڑتا ہے لیکن بھارت میں کسی بھی آپات حالات کے لیے پریاب چکت سا سویدھائیں اپنابت کر آئی ہیں وہیں بھارت بھی اس بات کو جانتا ہے کہ تھنڈ کے دستک کے ساتھ بھی بھارتی سینک کے جوانوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی وجہ سے سیما پر سبھی تیاریاں ابھی سے پوری کی جا رہی ہیں کہ ادھیکاریوں کی مانے تو سولہ ہزار سے سترہ ہزار فیٹ کی اونچائیوں پر سواستی سے جڑی سمسیاؤں سے سینکو کو جوجنا پڑتا ہے آنے والے دنوں میں یہاں پر ستیتیاں اور بھی بگڑنے والی ہیں بھارتی سینکو کو سیاچین جیسی جگہوں پر تیناتی کا انوباف ہے اور تیناتی سے پہلے انہیں یہاں کے موسم اور واتاورن کے انکول بنایا جاتا ہے اس کے بعد پوری میڈیکل سوویدہ کے ساتھ ہی ان کی تیناتی ہوتی ہے تاکہ کسی بھی امرجنسی کے دوران انہیں مدد دی جا سکے برفیلی چوٹیوں پر ید لڑنا بے شک ایک کلا ہے اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ہندوستان اس کلا میں ماہر ہے آکاس شوہان میرو رپورٹ انڈیا نیوز گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کی سینہ کی بیج جو جڑپ ہوئی تھی اس کے تقریباً تین مہینے بعد چین نے اس بات کو مانا ہے کہ جڑپ میں چینی سینکوں کی بھی جان گئی تھی اور یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے ہمارے بیس وید اس جڑپ میں شہید ہوئے لیکن ہمارے جوانوں نے نہ کھیول چینی سینہ کا مقابلہ کیا بلکہ چین کو زبردست سبق بھی سکھایا اس کے بعد سے اب تک کئی بار ہمارے جو جوان ہیں وہ لگتار چین کے سینکوں کو اسی کی بھاشا میں جواب دے رہے ہیں بھارت کی ایکشن سے باکھلایا چین اب سیما پر الٹی سیدھی ہر خط کر رہا ہے چین کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دم پر بھارتی سینہ کی شروعیروں سے نہیں لر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ چین اب دوسرے دیش کی سینہ کو ڈھال بنا کر بھارت سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں کس طریقے سے جھٹا ہے یہ دیکھئے ہندوستان کے شروعیروں کے پاراکرم سے ڈر کر ڈرائگن اپ تک اپنی ہار قبولنے میں ہچ کچا رہا تھا لیکن اب بھارتی سینہ کے حوصلوں سے مانوچین پوری طرح سے پست ہو گیا ہے جی ہاں گیدر بھبکی کی روز نئی بھارت لکھنے مارے ڈرائگن نے مان لیا ہے کہ بھارتی سینہ کے ایک ایک جنگ بیر چین کے دس دس سپاہی پر بھاری پڑے تھے گلوان میں ہوئی جھڑپ کے بعد چین اس بات کو نہیں قبول کر رہا تھا کہ سیما پر ہمارے جوانوں کے ہاتھوں چین کی قراری ہار ہوئی ہے گلوان گھاٹی میں ہوئے سنگھرش میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے جوان بھی مارے گئے تھے ہمارے سینک بھی ہتا ہت ہوئے تھے پوری لدھاکھ میں لسی پر ہنسک سنگھرش کو لے کر گلوان گھاٹی میں حالات تنو پون ہے کسی بھی چینی سینک کو بھارتی سینکوں نے پکڑا نہیں تھا جبکہ پیپلز لیبریشن آرمی کے جوانوں نے کئی بھارتی سینکوں کو پکڑا تھا 39 اور 30 اگس کی رات کو اسی فورس نے بلیک ٹاپ پر قبضہ کر لیا تھا جس آپریشن میں سپیشل فرنٹیر فورس کے ڈپٹی لیڈر 51 ورشیے نعیمہ تیجنین شہید ہو گئے تھے اس آپریشن کے بعد چین اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ اسے تبت ہانس سے جانے کا ڈر ستانے لگا ہے جیمپنگ کی سینہ نے تبت کو یدھ کا میدان بنا لیا ہے اور جبرن تبتی سینکوں کو لے سی پر بھیجا جا رہا ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ رن بھومی میں لے سی پر تبتی سینک بھارت کے خلاف جانے سے ہچکچاتے ہیں پندر جون کی رات بھارہ چین سیما مہوئی جھڑپ میں ہندوستان کے 20 جوانوں نے اپنی جان کے قربانی دی تھی لیکن چین اپنے گھائل جوانوں کے سنکھیا بتانے تک میں ہچکچا رہا تھا ستمبر کے مہینے میں ہی جب چین کے ایک قبرستان کی تصویر باہر آئی تو صاف ہو گیا کہ ہمارے جوانوں نے سیما پر چینی سینکوں کا جم کر مقابلہ کیا تھا جس میں ڈرائگن کو کافی نقصان ہوا اس کے بعد میں جب اگست میں بھارتی سیناؤں نے کشول سب سیکٹر میں اور خاص کر کے پہنگانگ سو لیک کے آس پاس کی پاڑیوں پہ چینی اتکرمن کو نہ کبھل روکا بلکہ سامرک روپ سے مہتپور چوٹیوں پر اپنی پوزیشن کافی اچھی طرح سے استحاپت کر لی اس سے چین پورا بوکھلا گیا اور اس کو لگنے لگا کہ وہ بہت بین ہوتا کہ وہ جھوٹ کو چھپا نہیں پائے گا کہ بھارتی سینہ اس کے اوپر حاوی ہو رہی ہے اسی وجہ سے اس نے یہ آدھا سخت سویکار کیا ہے اور ساتھی وہ اب ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ چین نے کبھی LSE کروس نہیں کیے بلکہ یہ بھارتی سینہ ہیں جو LSE کروس کر کے چینی لاکھوں میں گسپیٹ کر رہے ہیں وہی لوگ صبح میں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ہماری جوانوں کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کسی بھی حالات میں سیما پر سمجھوتا نہیں کرے گا چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرنڈ سورسز نے بھی ان شتروں میں اپیوکت کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ کیے ہیں جکش مہد ہے تاکہ بھارت کے شیکیورٹی انٹریس کو پوری طرح سے سلکشت رکھا جاتے گے جکش مہد ہے میں صدن کو صدن کو آسست رہنا چاہیے کہ ہماری آرنڈ سورسز اس چنوٹی کا سفلتا پوروکتامنا کریں گی اور ہماری آرنڈ سورسز تاتھی ساتھ جس پرکار کی ان کے دوارہ آج بھی کاروائی کی جا رہی ہے جس پرکار سے سیما کی رکھا کی جا رہی ہے ہم سب کو اپنی ہماری آرنڈ سورسز کے اوپر گوروہے ڈھکش مہدے ہیں گورو کی انہوکی ہوتی ہے ہر مورچی پر گھر چکے ڈریگن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت سے سیدھا مقابلہ اس کے بوتے کی بات نہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین بھارت سے لڑائی کا نیا راستہ کھوشنے میں لگا ہے تازہ ریپورٹس میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ چین اب بھارت کے مقابلے کے لیے طبت کا سہرہ لینے میں جھٹا ہے گلوان سے لے کر پینگونگ تک پی ایل اے کو بھارتی سینہ نے دھول چٹائی اور اب ہمالے کے اچھی چوٹیوں پر بھارتی سینک جا پہنچے ہیں جہاں سے چینی سینکوں کے حرکتوں پر سیدھی نظر رکھی جا رہی ہے بھارت کے خلاف چین نے زبردستی طبت کی سینہ کو کھڑا کر دیا ہے وہیں طبت میں ہی چین کی سینہ یدھا بھیانس کر رہی ہے ایک کے بعد ایک قریب تین مہینے سے بھارت کی سپیشل فرنٹی اف آس نے پوروی لڈاک میں چین کے دو ساہس کا قرارہ جواب دیا تین مہینے تک ایک کے بعد ایک گھٹنا میں بھارت کے ہاتھوں موکی کھانے کے بعد چین گھبرایا ہوا اور طبت کے سہارے بھارت سے لوہا لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چین اس بات کو بھول رہا ہے کہ طبت کے سینے کسی بھی حالت میں چین کا ساتھ نہیں دینے والے ہیں طبت بھارت کا پورانا ساتھی ہے چین طبت کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن طبت خود کو ایک سوتنتر راشتر مانتا ہے بھارت ویشوک ستر پر بھی طبت کا سمرتن کرتا ہے لڈاک میں طبت کی سینہ بھی بھارتے سینہ کے ساتھ کھڑی ہے 29-30 اگست کی رات اسی فوس نے بلیک ٹاپ پر قبضہ کیا تھا جس آپریشن میں سپیشل فرنٹیر فوس کے جبٹی لیڈر اکیوان مرشیر نئی ماں تین جن شہید ہو گئے تھے اور اسی پراکرم سے چین اتنا خوف زدہ ہے کہ اب اسے ہاتھ سے طبت جانے کا در ستانے لگا ہے اس لئے چین طبت سینکوں کو جبرن لیسی پر بھیج رہا ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ طبتی سینک لیسی پر بھارت کے خلاب رن بھومے میں جانے سے ہچکتے ہیں وہیں سیما پر بڑھتے تناہوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے سیما پر آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی تیناتی بڑھا دی ہے برف کی صفحے چوٹیوں پر آئی ٹی بی پی کے جوان چینی سینکوں کو دھول چٹانے کی پوری تیاری بھی کر چکے بویٹ خان ریپورٹ انجنیوز چلیسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی لیکن خبریں لگتار جاری ہیں بنے رہی ہے